موسیقی یعنی قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو اسد بن عبدالعزہ اور اس کے مشاہیر و اعلام کے بارے میں بات کریں گے لیکن یاد رہے کہ یہ خاندان مشہور عرب قبیلے بنو اسد بن خزیمہ سے مختلف ہے جس پر میں الگ سے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ بنو اسد بن عبدالعزہ اسد بن خزیمہ کے بھائی کنانا بن خزیمہ کی اولاد میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں دوستو قبیلہ قریش کے رئیس قسیب انقلاب کے چار بیٹے تھے یعنی عبد الدار، عبد مناف، عبدالعزہ اور عبد ان میں عبد الدار اور اس کی اولاد پر پہلے ہی تفصیل سے بات ہو چکی جنہیں قسیب انقلاب نے خانہ کعبہ کی ہجابت یا صدانت کا منصب سونپا تھا جو آج تک انہی کے خاندان میں چلا آتا ہے اسی طرح قریش کے مختلف ریاستی مناسب میں شورہ کا منصب عبدالعزہ اور اس کی اولاد کے پاس تھا عبدالعزہ کی تمام نصر اس کے بیٹے عصد ہی سے پھیلے اسی لئے اس خاندان کو بنو عصد بن عبدالعزہ کہا جاتا ہے عصد کے کئی بیٹوں سے اس کی اولاد پھیلے جن میں حارس، حویرس، حبیب، خویلد، نوفل اور مطلب شامل ہیں اسی طرح اس کی ایک بیٹی ام حبیب تھی جس کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی محترمہ برہ بنت عبدالعزہ بن عثمان بن عبدالدار پیدا ہوئے دوستو عصد بن عبدالعزہ کے بیٹے خویلد بن عصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے ان کا شمار قریش کے معزز اور دولت مند افراد میں ہوتا تھا یہ جنگ فجار میں تمام بنو عصد کے سردار تھے اور اسی جنگ میں قتل ہو گئے اور اس کے بعد خاندان بنو عصد کی سرداری انہی کے گھر میں رہی ان کی اولاد میں چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھی جن کے نام عدی، عوام، حزام، نوفل، خدیجہ اور حالہ ہیں ان میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا بلکہ امت کے تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف بھی انہی کو حاصل ہوا یہ پچیس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ رہی اور ابراہیم بن محمد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی دوستو حضرت خدیجہ کا بھائی نوفل بن خویلد جو اسد قریش یعنی قبیل قریش کے شیر کے لقب سے مشہور تھا اسلام کے دشمنوں میں سے ایک تھا اور غزوِ بدر میں قتل ہوا اسی طرح حزام بن خویلد جو صحابی رسول حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے اپنے والد خویلد کی طرح جنگ فجار میں ہی قتل ہوئی ان کے بیٹے حکیم بن حزام جلیل و قدر صحابی تھے اور حضرت خدیجہ کے بدیجے تھے ان کی خاص بات یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی جہاں نہ اس سے پہلے نہ بعد میں کسی کی ولادت سننے میں آئی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اس کو آمان ہے غزوِ ہنین کے مالِ غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سو اونٹ عطا فرمائے کل ایک سو بیس سال زندہ رہے جس میں سے تقریباً ساٹھ سال زمانہ جاہلیت میں اور ساٹھ سال زمانہ اسلام میں گزارے سن چون ہجری میں مکہ ہی میں وفات پائی اللہ ان سے راضی ہو دوستو اسی طرح حضرت خدیجہ کے بھائی عوام بن خوائلت مشہور صحابی اور ہواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ بنت عبد المطلب کے شہر تھے یہ بھی اپنے والد اور بھائی کی طرح جنگ فجار میں قتل ہوئے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات اور حضرت ابو بکر کے داماد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر ہے بدروہد میں انتہائی جانبازی سے لڑے کہ پورا جسم چلنی ہو گیا اسی طرح تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے نیز آپ کے وسال کے بعد بھی جنگ یرموک اور مصر اور اسکندریہ کی فتوحات میں انتہائی اہم کردار ادا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی سے ان کے قصاص کا مطالبہ کیا اور جنگ جمل کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دکھ لے پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقالمہ ہوا تو انہوں نے آپ کو سمجھایا اور وہ وقت یاد دلایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن تم علی سے نہ حق لڑو گے حضرت زبیر کو یاد آ گیا تو اسی وقت آپ جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور بسرہ کے راستے حجاز واپسی کا ارادہ فرمایا لیکن راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سپاہی عمر بن جرموز نے دھوکے سے انہیں قتل کر دیا اور پھر فخریت اور پر اپنا یہ کارنامہ بیان کرنے حضرت علی کے پاس حاضر ہو گئے حضرت علی نے حسرت کے ساتھ تلوار پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ حضرت زبیر نے بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مسائط کے بادل ہٹائے لہٰذا اے ابن سفیہ کے قاتل تجھے بشارت ہو کہ جہنم اب تیری منتج رہے اس طرح اللہ کے رسول کے ہواری چونسٹھ برس میں سن چھتیس ہجری میں شہید ہوئے ان کے صاحبزادوں میں سب سے مشہور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے انہی کی پیدائش ہوئے انتہائی دلیر اور بہادر شخص تھے جنگ جمل میں اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کی بیعت لینے سے انکار کر دیا اور واقعہ کربلا میں حضرت غسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حجاز میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا جو تقریباً سات سال تک جاری رہی اور جس کا اکثر وقت جنگ و جدل اور بغاوتوں کو فروغ کرنے میں ہی گزرا بلاخر سن 73 حجری میں اموی گورنر حجاز بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر کے شہر پر سنگباری شروع کر دی اور اس کا اکثر حصہ میں ندم کر دیا یہ محاصرہ مسلسل سات ماہ تک جاری رہا جس کے بعد اہل مکہ کے حوصلے پسٹ ہو گئے لیکن ابن زبیر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور ان کو اولٹ پلٹ کر رکھ دیا لیکن بلاخر اسی جنگ میں جامع شہادت نوش کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے حجاز نے آپ کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا جو تین دن تک مسلسل وہی لٹکتی رہی اور اس کے بعد ہٹا لی گئی اور اس طرح شمع رسالت کے اس آخری پروانے کی شہادت کے ساتھ خلافت علیہ من حاج النبوہ کا آفتاب بھی غروب ہو گیا دوسر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں سب سے نمائع عروہ بن زبیر اور مصب بن زبیر تھے ان میں مصب بن زبیر اپنے زمانے کے مشہور عرب کمانڈر اور اپنے بڑے بھائی خلیفہ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عراق کے گورنڈر رہے جبکہ عروہ بن زبیر اپنے زمانے کے مشہور تابی اور محدث و مورخ تھے جن کا شمار مدینہ کے ساتھ مشہور فقہہ میں بھی کیا جاتا ہے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام والدہ اسمہ بن تیبی بکر بھائی عبداللہ بن زبیر اور خالہ یعنی امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے خوب استفادہ کیا ابن شہاب زہری انہیں حدیث کا سمندر کہا کرتے تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے دوستو عصد بن عبدالعزہ کی دیگر اولاد میں نوفل کے بیٹے ورقہ بن نوفل تھے جو ان چند اشخاص میں سے تھے جو زمانے جاہلیت میں شرک سے دور رہتے ہوئے دین حنیف اور شریعت ابراہیمی پر کاربند رہے تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اسلام کے ابتدائی زمانے میں کافی بوڑے اور نابینہ ہو گئے تھے چنانچہ پہلی وحی کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اور وحی کے اثر کی وجہ سے پریشان اور خوف زدہ ہو گئے تھے تو آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو انہی ورقہ بن نوفل کے پاس جو ان کے چچزاد بھائی بھی تھے لے گئے جنہوں نے سارا ماجرہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کے بارے میں کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا کاش میں نوجوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی پھر اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد ورقہ کا انتقال ہو گئے ان کا ذکر احادیث میں بھی وارد ہوا ہے دوستو اسی طرح اسد بن عبدالعزہ کے بیٹوں میں متعلق کا بیٹا اسود بن متعلق تھا جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزا کرنے والوں میں سے ایک تھا اس کے دو بیٹے زمہ اور عقیل نیز زمہ کا بیٹا حارس بن زمہ غزوِ بدر میں مشرقین کی طرف سے قتل ہوئے جبکہ حبار بن اسود ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردے سے لپٹے ہوئے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے یہ وہی شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کیا کرتا تھا اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی حجرت کے موقع پر نیزے سے حملہ کیا اور وہ حدد سے ایک چٹان پر جا گئی اور اس کی وجہ سے ان کا حمل بھی ساکت ہو گیا یہ شخص فتح مکہ کے روز بھاگ نکلا لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہرانہ کے مقام پر حاضر ہو کر اسلام لے آئے اور صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے انہی کی نسل میں بعد میں ایک شخص عمر بن عبدالعزیز ہوا جس نے تیسری صدی حجری میں ایک نیم آزاد عمارت کے طور پر عظیم ترسند پر حکومت کی اور حباری سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً ڈیڑھ سو سال سے زائد عرصہ تک قائم رہی اس سلطنت کی حدود شمال میں ملتان تک جبکہ مغرب میں خزدار سے لے کر مکران کے ساحلی علاقوں تک تھی ان کا دار الخلافہ منصورہ تھا جو بات کی صدیوں میں برحمن آباد کے نام سے مشہور ہوا یہ شہر آج کے جدید سندھ میں ظلہ سانگڑ میں واقع ہے اور اس کے کھندرات ایک بوٹ کی شکل کی ماند شادادپور شہر کے مشرق میں تقریباً دس میل کے فاصلے پر موجود ہیں دو سو حباریوں کے عروج نے سندھ پر اموی اور عباسی خلفاء کی براہ راست حکمرانی کے دور کے خاتمے کی نشاندہی کی اور اس کے بعد حباریوں نے تقریباً پانچ چھے نسلوں تک سندھ پر حکومت کی یہاں تک کہ سلطان محمود غزنوی کی فوج نے آ کر ان کو شکست دی اور اس طرح سندھ پر سے بالاخر عرب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا دوسروں اسد بن عبدالعزہ کے بیٹے حارس سے امیہ زہیر اور حشام پیدا ہوئے ان میں امیہ کے بیٹے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابی تھے اور حبشہ کی طرف حجرت کرنے والوں میں شامل تھے اور وہیں فوت ہوئے اسی طرح حشام کا بیٹا عبالبختری بن حشام ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنو حاشم اور بنو متلب کے ساتھ ہونے والے تاریخی بائیکارٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا نیز مشرک ہونے کے باوجود یہ مکہ میں قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے سے منع کرتا تھا اور خود بھی اس حرکت سے باز رہتا تھا اور کوئی ناغوار بات نہ کہتا تھا یہ ان لوگوں میں سے تھا جو غزوِ بدر میں بادلِ نوخاستہ اور بامرِ مجبوری کفار کی طرف سے شامل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دیگر چند افراد کو جنگ میں قتل کرنے سے منع فرما دیا تھا چنانچہ جنگ میں عبالبختری کا سامنا ایک صحابی مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جنہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں تیرے قتل سے منع کیا گیا ہے اس پر عبالبختری نے اپنے دوست جنادہ کے بارے میں پوچھا جو مکہ سے اس کے ہمراہ آیا تھا کہ کیا اسے بھی تم لوگ چھوڑ دو گے مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں اسے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ سن کر عبالبختری نے کہا کہ واللہ پھر میں اور وہ دونوں لڑتے ہوئے مر جائیں گے تاکہ قریش کی عورتیں یہ تعانی نہ دیں کہ عبالبختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا یہ کہہ کر عبالبختری حملہ آور ہو گیا اور بالاخر مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے موت کے گھاڑ اتار دیا دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کے خدام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ